اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب اچھا آج میں آپ کے لئے ریسیپی لے کے آئی ہوں ویجیٹیبل کی یہ فریش بینز ہیں اور ساتھ میں آلو ہیں آلو پھلیاں ان کو عام زبان میں کہتے ہیں سبزیاں تو کوئی بھی کھانا پسند نہیں کرتا سپیشلی جس گھر میں بچے ہوں سبزیاں بہت مشکل سے پکائی اور کھائی جاتی ہیں تو آج میں بہت ہی آسان ریسیپی آپ کے لئے لے کر آئی ہوں تو جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گی یہ سبزی بہت مزیدار بنے گی سب سے پہلے آپ نے آلو لے لینے کوانٹیٹی آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے پھلیاں کچھ اس طریقے سے بزار میں ملتی ہیں آپ نے گھر لاکے ان کو اچھی طرح دھو کے اور سائیڈوں سے ان کے دونوں کنارے ساف کر لینے اور ان کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں رکھ رہینا ہے بعض دفعہ پھلیاں پکی بھی نکلتی ہیں ان کے اندر جو بیج ہوتے ہیں وہ بینز وہ اس طرح پکے ہوئے ہوتے ہیں تو ابھی میں جو سبزی بنا رہی تھی اس میں پھلیاں جو تھی ان کے سیر سارے بنے ہوئے تھے جیسے آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں یہ بینز سارے اس میں تیار ہوئے ہوئے تھے اور چھلکا پھلیوں کا علیدہ تھا تو کچھ گرین تھی فریش تھی وہ بھی میں نے بنا لی تھی اور جو بینز تھے وہ بھی نکال لیے تھے تو ابھی میں نے سارا مسالہ ڈال کے پھلیوں کو چولے پہ چڑھا دیا آئل بھی تھوڑا سا ڈالا ہے لسن پیاز ادھرک اور ٹیماٹر ڈال دیا میرمنٹ جو ہے مسالے کی میں دسکرپشن میں آپ کو شو کر دوں گی ڈرائی مسالے بھی ڈال دیا نمک میرچ حلدی اور خوشک تھنیا اور تھوڑا سا پانی ڈال کے میں نے ان کو چلے پہ رکھ دیا فریم نیچے آن کر دیا آپ چاہیں تو ان کو ککر بھی لگا سکتے ہیں دو سے تین منٹ کے لیے چاہیں تو ایسے بھی پکا سکتے ہیں اگر آپ نے ککر لگانا ہو تو پانی ذرا کم ڈالیے گا میں نے تین سے چار آلو لے لیا درمیانے سائز کے اور ان کو اس طرح پیسز میں کارٹ لیا اب پھلیاں ہماری گل گئیں ہیں مسالہ بھی ہمارا گل گیا اب صرف اس میں بنائی کا کام ہے اب میں نسالن کو بھوننا ہے ساتھ ساتھ آئل ڈالوں گی حضب ضرورت جتنی مجھے ضرورت ہوگی یہ پھلیاں پکانے کے لیے مین جو چیز ہے وہ مسالے کا ٹیسٹ ہے اور اس کے بعد اس کی بنائی ہے آپ نے ان دونوں چیزوں کا خیال رکھنا ہے پیاز اور ٹی مارٹریز میں تھوڑا زیادہ جائیں گے لسن آپ نے اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالنا ہے اور ڈرائے مسالے بھی اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالنے ہیں تو اب اس کی اچھی طرح بنائی کریں گے اور آئل ساتھ ساتھ ڈالیں گے جتنی ضرورت ہوگی اس کے مطابق اب تقریباً سالن ہمارا بھوننے کو یہ ہے تھوڑا سا پانی رہ گیا ہے یہ بات آپ کو بتاتی چلوں کہ دو طرح کی پھلیاں بزار میں آتی ہیں ایک تو بارک والی ہوتی ہیں ان کو ہم ماشکی ڈال کی پھلیاں کہتے ہیں اور یہ ذرا بڑی پھلیاں ہوتی ہیں ان کو ہم فریش بینز کہتے ہیں فرنچ بینز بھی ان کو کہتے ہیں اور کیڈنی بینز کی پھلیاں بھی ان کو کہتے ہیں اور عام زبان میں ان کو فراس بین کہتے ہیں مطلب مختلف علاقہ زبان میں ان کے علاقہ نام ہے جو بھی آپ کہہ لیں بزار میں نورملی اور بہت آرام سے دستیاب ہوتی ہیں اب سالن کی لوگ دیکھئے اچھا سا بنائی ہو گئی ہے اوائل اس کا نکل آیا ہے ٹیسٹ آپ نے اس کا چک لینا ہے مسالہ اس کا چک لینا ہے نمک اس کا پورا کر لینا ہے نمک اس میں پورا ہوگا تو اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا ٹیمارٹری اس میں زیادہ ہوں گے اور پیاس بھی اس کی بندار بھی تھوڑی نورمل جتنا آپ ڈالتے ہیں اپنے کھانے میں اس سے زیادہ ہوگی تو یہ بہت مزیدار بنیں گی میں تو اسی طریقے سے بناتی ہوں میرے گھر میں سب لوگ بہت پسند کرتے ہیں اور اگر آپ نے اس کا ٹیسٹ انہینس کرنا ہو تو آپ اس میں دیسیگی بھی ڈال سکتے ہیں مکھن بھی ڈال سکتے ہیں پکاتے ہوئے نہ ڈالیں لیکن جس وقت آپ کسی کو سرف کرنے لگیں تو میلٹ کر لیں مکھن کو اور سبزی میں تھوڑا سا شامل کر کے ویجیٹیبل میں سامل کر کے کھانے کے لیے دیں اور روٹی کو چپڑ لیں دیسیگی سے چپڑ لیں مکھن سے چپڑ لیں اس کے ساتھ یہ سبزی کھائیں بہت مزہ آتا ہے تو میں تو اسی طرح اپنے گھر میں بچوں کو اور باقی فیملی میمبرز کو سرف کرتی ہوں لیکن اس کی بھنائی بھی بہت اچھی طرح ہمیں کرنی پڑتی ہے پانی کا چھینٹہ دیکھے کریں بار بار بھنائی کریں دو سے تین دفعہ اور مسالہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا اس طرح ڈالیں تو اس سبزی کا تیس بہت انہائنس ہوتا ہے اب اس میں میں ہری میچے اور ہرا دھنیاں ڈالوں گی مزید اس کو اچھا خوش ذائقہ بنانے کے لیے اور اس کے بعد میں اس کو سرف کر دوں گی آپ چاہیں تو اس میں گرم مسالہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور بھناوا زیرہ کرشکی آوا بھی ایڈ کر سکتے ہیں میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو مجھے لائک ضرور کیجئے گا میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولئے گا اور میری ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ زیادہ زیادہ سب کو فائدہ پہنچ سکے اسے ٹرائے ضرور کیجئے گا اور مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا اللہ حافظ